تلق اور کڑوے سوالات تو ہم کریں گے کوئی سوال تلق یا کڑوانی ہوتا افغانستان کا اور امریکہ کا جو معاہدہ ہے امن معاہدہ فتح جو ہے وہ امن کی ہے اشرف غنی کی گورنمنٹ اس وقت ایک کاغذی گھوڑے سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے بہت ساری چیزیں آلڑی ہو چکی ہیں افغان تالبان ابرے گی مین فورس امتی مسلمہ کی مسائل پر مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرے اور بل آئیکن پر کلک کرے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ریال فیس میڈیا اور میں ہوں ڈاکٹر محمد عارف صدیقی اس وقت پوری دنیا میں افغانستان کے امن معاہدہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے اس کے لیے انتہائی اہم تجربہ کار صاحب بستیرش شخصیت سے رابطہ کیا ہے کہ آپ سے گفتگو کریں میری مراد لیفٹینر جنرل نعیم خالد لوتی صاحب کے ساتھ ہے یہ انٹیرم کورمنٹ میں ڈیفنس منسٹر بھی رہے ہیں ڈیفنس سیکرٹری رہے ہیں ان کے تجزیعے مختلف اخبارات ٹی وی میں آپ لوگ دیکھتے رہتے ہوں گے آج ان معاملات پر ان سے گفتگو کرتے ہیں اسلام علیکم جنرل صاحب شکریہ وآلیکم جنرل صاحب جیسا کہ میں سے پہلے بات کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں انکر جتنا بتمیز ہو اتنا زیادہ وہ ہٹ ہوتا ہے مگر ہماری تہذیب اور آداب ایسے ہیں کہ ہم بتمیزی تو نہیں کر سکتے لیکن تلق اور کڑوے سوالات تو ہم کریں گے تاکہ ہمارے آڈینس تک وہ صحیح بات پہنچے میں امید ہوں کہ کوئی سوال تلق یا کڑوانی ہوتا سوال ایکوریٹ ہونا چاہیے اور جواب اس کا ملنا چاہیے اور لہجے کی ٹون ٹھیک ہونی چاہیے جواب اگر آپ نہیں دینا جاتے آپ کہیں میں نہیں دینا چاہیے یہ بہلا سمپل سی بات ہے بلکل تو کچھ سوالات جو کڑوے ہوں گے مجھے امید ہے کہ آپ انہیں ہینڈل کریں گے جزاک اللہ خیر سب سے پہلے جنرل صاحب جو اس وقت پوری دنیا جس معاہدے کے اوپر فوکس کی ہوئے اخبارات میڈیا اس سے بھرے ہوئے ہیں وہ افغانستان کا اور امریکہ کا جو معاہدہ ہے امن معاہدہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ افغانستان کی فتح ہوئی ہے اور تاغوت کی مشینوں کے اوپر مرد مومن کا ایمان جو ہے وہ حاوی آگیا ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اتنا نقصان کر دیا کہہے کہ فتح امریکہ نے مقاست پورے کر لیا اور کچھ بھی نہیں ہو سکا کچھ اسے اس طرح سے دیکھ رہے ہیں تو ایک تو یہ بتائیے کہ آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں اور پوسٹ ایگریمنٹ سیچویشن کو کس نظر سے دیکھتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ میرا خیال ہے کہ فتح جو ہے وہ امن کی ہے فتح امن کی ہوئی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو یہاں پر امریکہ بہت بڑا ملک ہے بہت ساری جنگیں لڑتا ہے اور ان کو ہم کمپینز کہتے ہیں کہ یہاں کی کمپینز وہاں کی کمپینز تو اس میں کوئی رکی برابر شک نہیں ہے کہ عبانستان میں ان کی کمپینز ناکام ہوئی ہے الحمدللہ ناظرین اس کا مطلب ہے کہ جب میں نے پچھلے ہی سیشن میں کہا تھا کہ آپ کو فتح مبارک ہو تو میں دوبارہ کہتا ہوں کہ فتح مبارک ہو اور اس کی ایک وجہ ہے میں ایسے کسی جذباتی اس میں نہیں کہہ رہا دیفنیشن کے لحاظ سے کوئی بھی کمپینز جو پولٹیکلی اور اکنومکلی ہار جائے وہ ہار سمجھی جاتی ہے بلکل ٹھیک ہے پولٹیکلی ہار اس لیے ہے کہ آپ کو کوئی شاد و نادر سوائے میں صرف ونی کے کم لوگ ملیں گے جو پرو امریکہ عبانستان میں ہوں بلکل ٹھیک ہے عبانستان نے وہاں پر پولٹیکل شکست کھائی بلکل کھائی یہ ایک ریٹرن ضرور ملے کہ یہ جو انیس سال گزرے ہیں اس میں وہ جو اپنا حاصل کرنا چاہتے تھے حدف احضاف ہے ان میں یہ بھی تھا کہ سی پیک کو نہ بننے سے چین کو دور رکھیں اس علاقے سے کسی حد تک پارشلی اس میں کامیاب ہوئے باقی چونکہ پولٹیکل اکنومک لاؤس یہ ایک فیلڈ کیمپین اور جو طالبان نے کہا تھا کہ ہم اسے تک جنگ جاری رکھیں گے جب تک کہ آخری گولی ہے یہ نہیں چلے نہیں جاتے جب تک یہ چلے نہیں جاتے جی وہ انہیں مان لیا الحمدللہ تو اس کے برعکس کے کس کا کتنا نقصان ہو اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں دونوں خیلوں کا بہت نقصان ہوا لیکن اخلاقی طور پہ اور ڈیکلیئر ٹراغٹس اچیوڈ نہ کر پانے کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ اپنی مہم میں اپنی کمپینج اس کے لفظ یوز کیا اس پہ وہ ناکام رہا اس میں کوئی شک نہیں ہے اوکے جنرل صاحب دوسرا سوال یہ ہے کہ جو روس کے خلاف افغانستان نے جنگ لڑی تھی ہم نے اس وقت اس پورے ریجیم نے اسے جہاد دیکلیئر کیا تھا وہ جہاد تھا اگر وہ جہاد تھا تو آج ہمارے کچھ ادارہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اسے جہاد افغانستان کہنا غلط ہے اگر وہ بیانیاں ٹھیک تھا تو یہ کیا ہے اگر آج ہم وقت کے ساتھ بیانیاں بدلتے ہیں تو یہ بیانیاں کب بدل جائے گا دیکھیں دونوں جہاد تھے اور میں آپ کو بتا رہتا ہوں کہ کیسے تھے پلیز کہ اس وقت بھی جب سوویٹ یونین آیا تو بہت سارے افغانوں نے اتحار اٹھائے اپنے ملک کو غیر ملکی کبدے سے پاک کرنے کیلئے تو وہ افغانستان کے لوگوں کیلئے جہاد تھا اور ہم نے ان کی مدد کی لہذا وہ جہاد تھا ٹھیک ہے اور تو اس دفعہ بھی جو ہوا آپ کو نظر شاید آیا نہ ہو یا لا آیا ہم اس بیعت میں نہیں پڑتے کہ ہم نے کس کی مدد کی آپ یوں سمجھے کہ ہم نیوٹرل رہے ٹھیک ہے ہم نے زیادہ سے زیادہ یہ کیا کہ ان کو یہاں سے جانے کی زیادہ دی لوجسٹک لوجسٹک کی زیادہ دی لیکن آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ہم نے اپنی کمیونکیشن افغان جو یہ ہیں فدائین ان کے ساتھ کھلی رکھی یعنی ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے مجبوری کے تحت امریکہ کا ساتھ دیا مگر ہماری مورل سپورٹ افغان مجاہدین کے ساتھ تھی بس آپ یوں سمجھے کہ ہم نے افغان مجاہدین کو چھوڑا نہیں یہ ضرور ہے کہ امریکہ چونکہ اپنے اس نے ایک بہانہ بنایا تھا یہ آنے کا کہ جو نائن الیمن پر ٹینکس بڑھا اور اس میں اگر آپ کو یاد ہو تو افغان طالبان نے تو یہ بھی کہا تھا کہ ہم ان لوگوں کو حوالے کر دیتے ہیں کسی تیسے غیر جہانمیتر ملک میں مقدمہ چلایا جائے بلکل یاد ہے مجھے تو ان کا تو سٹینس جو تھا وہ بلکل جائز تھا افغانستان کا افغانستان کا افغان ان کی بات میں کاریتا ہے امریکہ میں نے گورمنٹ کی جی تو وہ جہاد اس لیے تھا کہ وہ اپنے ملک کی افاظت ملک سے غیر ملکی فوجوں کو نکالنے کیلئے کر رہے تھے یہ جہاد بھی اس لیے تھا کہ آپ یہ سمجھیں کہ ایک رائٹ کیلئے وہ کھڑے ہوئے تھے ہم نے ان کی مخالفت نہیں کیا تو جنرل سپرہ آج ہم کیوں کہہ رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں جو مخالفت آپ کو شروع میں نظر آئی یا جو ہم نے ساتھ دیا امریکنز کا وہ امریکہ کے اس پوائنٹ کی وجہ سے تھا جب وہ کہہ رہے تھے کہ جی یہاں پر اسامہ بن لادن ہے اور لوگوں کو ہمارے حوالے کریں انہوں نے حوالے نہیں کیا اور کچھ فیکشنز پیدا کیے چونکہ ہم دل سے ان کے ساتھ لڑائی لڑنا نہیں چاہتا تھے ان کی مدد کرنا نہیں چاہتا تھے یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف کسی بھی کمپین کی مدد نہیں کرنا چاہتے تھے یہ جنرل فوج کا یہ تھا جذبہ پھر جب امریکیوں نے یہ سوچا کہ یہ تو دل سے لڑ نہیں رہے یا دل سے ہماری مدد کر نہیں رہے تو انہوں نے پھر ہمارے اوپر چھوڑے تحریک تاربان پاکستان اور ٹی ٹی پی بنائی بلکل ٹھیک ہے اس میں روش آمل ہوا وہ پھر ہماری جنگ ہوگی تو اس لیے آج لے یہ جو ہم نے تیررزم کے خلاف لڑا یہ بلکل جہاد تھا لیکن اس کا مقصد یہ تھا جو میں نے بتایا اور اس کا مقصد دو تھا جو میں نے پہلے بتایا تو پھر آج ہمارے ادارے کیوں کہہ رہے ہیں تو پھر آج کیوں جنرل صاحب نے کہا آج سے مراد ہے گزشتہ چند دنوں میں کہ افغان جہاد کو جہاد کہنا جو ہے وہ غلطی ہے وہ صحیح انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے دیکھیں افغان جہاد افغان ہی ایک دوسرے کی خلاف لڑ رہے تھے ایک طرف اشرب غنی ایک طرف ہے افغان فوج ایک طرف ہے دوسری طرف افغان طالبان ہے تو اب جب میں کہوں کہ یہ افغان جہاد نہیں ہے تو آپ کو کیا پتا میں کس گروہ کی بات کروں یہ روس کے جہاد بارے میں بات کی تھی انہوں نے جنرل صاحب نے یہ ان کی مرضی ہے ان کی مرضی ہے اور جنرل صاحب آپ کی اس بات نے مجھے دل سے آپ کا فین کر دیا ہے ورنہ میں تو بڑا غصے میں بھرا ہوا تھا کہ جیسے جنرل صاحب سپورٹ کریں گے تو میں نے پھر لڑائی کرنی ہے جورت گفتار ہے آپ کی یہ آپ کو پتا ہے کہ میں اپنی طرف سے صحیح بات کرنے کی الحمدللہ اللہ تعالی یہی توفیق دے میں غصر نہیں ہوتا اس بات میں میں کہتا ہوں یہ میری رائے ہے یہ میرا انیلیسز ہے اور میں یہ کبھی نہیں کہتا کہ یہی درست ہے لیکن میری رائے یہ ہے جو میں آپ کو بتا ہوں جنرل صاحب ابھی افغان گورنمنٹ کو اس معاہدے میں شامل نہیں کیا گیا جو پپٹ گورنمنٹ اس شامل نہیں کیا گیا اشتریف گنی کو شامل نہیں کیا گیا عبداللہ افداللہ تو الیکشن کو بھی نہیں مانتا اسے بھی شامل نہیں کیا گیا پھر امریکہ نے جو پانچ ہزار قیدی چھوڑنے تھے وہاں پہ جا کے وہ بھی سنیا کہ مکر گئے ہیں اس سے پھر اس سارے معاہدے میں گارنٹی کسی کی نہیں ہیں جو ہمارے سننے میں آ رہا ہے جو سامنے نہیں آئے ٹھیک ہے تو اس لئے یہ گارنٹی کس کی ہے کیسے ہے اس بارے میں ابھی ہمیں معلومات نہیں ابھی فوگی اثر رہا کچھ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ طالبان کو بھی کوئی گارنٹی نہ ملی ہو یا امریکہ کو بھی کوئی گارنٹی نہ ملی ہو وہ کیسے ہے وہ آنے والے مہینوں میں آشکار ہو جائے گا میری اپنی اسیسمنٹ میں اشرف گنی کی گورنمنٹ اس وقت ایک کاغذی گھوڑے سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے وہ انسٹالڈ گورنمنٹ تھی اور پروردہ تھی امریکہ کی ہندوستان کی اور اپنا انڈی ایس اور جو باقی تحریک تالبان پاکستان وائرہ کو سپورٹ کرتے تھے اب ان کے نیچے سے خیس کھینچ دیا گیا ہے مجھے یہ کہا آپ کو جھڑپ نظر آئی ہے ان کے حق میں امریکیوں کی طرف سے وہ اس لئے کہ ابھی امریکہ نے نکلنا شروع نہیں کیا تھا میرے اپنے اندازے میں آہستہ آہستہ ان کا بیانیاں کمزور ہوتا چلا جائے گا یہ ایک چراغ بجھنے سے پہلے جو بھڑکتا ہے آپ کو وہ نظر آ رہا ہے مجھے اس کے آنس ریکارڈ بیان ہے کہ ہم امریکی گورنمنٹ کے بغیر دو دن بھی نہیں چل سکتے ہیں شرف گنی گورنمنٹ کا تو یہ بیان آن ریکرڈ ہے تو جب وہ دو دن بھی نہیں چل سکتے اور وہ جا رہے ہیں تو پھر آپ اندازہ لگا لیں انہوں نے خود ہی ایک بات کہی ہوئی ہے اور دوسرا جو انٹرا افغان ڈائلاؤگ ہے نا اس کو آپ یوں نہ سمجھیں کہ یہ ڈائلاؤگ ہے افغان تالبان اور حکومت کے درمیان وہاں پر بہت سارے فیکشنز ہیں وہاں پر اوزبت ہیں وہاں پر تاجکس ہیں وہاں پر ہزارہ ہیں وہاں پر یہ نورڈن الائنس والے اور لوگ ہیں تو آپ کو نظر آ جائے گا مجھے جو لگتا ہے یہ عبداللہ عبداللہ جو اسے باتشیت ہوگی اشرب ونی سے بھی ہوگی لیکن اشرب ونی یہ نہ سمجھے کہ ایک طرف تحریک تالبان اور دوسرا میں ہوں وہ تحریک تالبان نے بہت لوگوں سے باتشیت شروع کی آپ کو پتہ ہے کہ روس میں دو دفعہ ملکہ آتے ہوگی اور مزے کی بات ہے روس میں اب ہوئی ہیں مطبع ہے کہ یہ مزے کی بات ہے موسکو میں ہوئی ہیں اور اس کے اندر کارزائی صاحب بھی ایک میں شامل تھے تو انٹرا افغان ڈائلاؤگ تو بہت عرصے سے شروع ہے تو لوگ یہ جو انتظار کرے کہ کب ہوگا کب ہوگا اور پھر یہ جھگڑے ہوں گے وہ ہوں گے بہت ساری چیزیں already ہو چکی ہیں اور یہ اشرب ونی کی اتنی اعمت نہیں ہے جتنا وہ اپنے آپ کو جتانے کی کوشش وہ بھی ایک فیکشن ہے اور ایک بہت چھوٹا فیکشن ہے اور بہت insignificant فیکشن ہے ابھی وہ فوج ہے ان کے پاس تین لاکھ آپ دیکھیں گے اگلے ایک دو منہ میں وہ تیتر بیتر ہونا شروع ہے اس میں سے کافی لوگ اغوان طالبان کے ساتھ آکے ملیں گے اور اغوان طالبان ابرے گی مین فورس لیکن انہوں نے آپ نے دیکھا ہے کہ جو مضمون چھپا ہے نیو یورک ٹائم میں اور جو ابھی زبی اللہ صاحب نے جو بیان دیا ہے اردو میں جو انہوں نے بات چیت کی ہے اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہوا کہ وہ بھی اپری کنسلیشن چاہتے ہیں وہ والے اغوان طالبان نہیں ہیں جو سب تھے اور انہوں نے خود برملا خود یہ بات تو یہ اس کا اتنی اہمیت نہیں ہے اشرفانی کی باتوں کی یہ اپنی عزت بات جائے گی اگر یہ خود اگر یہ خود رہا کر دے گا اگر خود رہا کر دے گا تو عزت بات جائے گی اگر وہ رہا ہو جائے گی جنرل صاحب بہت شکریہ آپ کا ناظرین افغان جنگ کے بارے میں یا افغان جہاد کے بارے میں اپنے جنرل صاحب کے کلمات سنیں اور افغان جہاد جو روس کے خلاف کیا گیا تھا اس کے بارے میں بھی ان کی انڈیپنڈنٹ رائے آپ کے سامنے ہے کہ وہ کل بھی جہاد تھا آج بھی جہاد ہے اور یہ امریکہ کی شکست ہے جنرل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اسلام علیکم